ہیلو ون اسلام علیکم دوستو ویلکم بیکٹو کچھ نیا جانو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بولی ووڈ میں کاسٹنگ کاؤچ کے اوپر کاسٹنگ کاؤچ کا مطلب ہوتا ہے کہ فیلم انڈسٹری میں اچھا رول لینے کے لیے ایک ایکٹر یا ایکٹرس کو بدلے میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے مطلب رول لینے والے ایکٹر یا ایکٹرس کو اپرچونٹی دینے والے کے ساتھ سونا پڑتا ہے یہ اپرچونٹی دینے والا ڈائریکٹر پر ریڈیسر یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کاسٹنگ کاؤچ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت بڑے بڑے ایکٹرس نے فیس کیا ہے اور بہت سے نئے آنے والوں کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی کریئر میں بھی کاسٹنگ کاؤچ کی ذہنی اور جسمانی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت سے ایسے ایکٹرس ہیں جنہوں نے بغیر کوئی شرم کیے بولی وڈ کی اس ڈارک سائیڈ کو اپنلی ڈسکس کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ایکٹرس کا بتاؤں گی جنہوں نے خود کاسٹنگ کاؤچ کے ایکسپیرینس کو شیئر کیا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے کہ تو لائک کرنا نہ بھولیں چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو بولی وڈ کی مشہور مووی زنگی نہ ملے گی دوبارہ یہ جوانی ہے دیوانی شنگھائی مارگریٹا ویڈسٹرا جیسی فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ کلکی نے بھی کاسٹنگ کاؤچ جیسی تلہ حقیقت کا سامنا کیا ہے انہوں نے میڈیا میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے انہوں نے کہا یہ بات ہنڈر پرسنٹ سچ ہے کہ بولی وڈ میں کاسٹنگ کاؤچ موجود ہے اور میں نے بھی فیس کیا ہے لیکن میں نے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے بولی وڈ میں کام کیا ہے اس نے کہا بہت سے لوگوں نے مجھے اپنی گریفت میں لینے کی کوشش کی لیکن میں سلپری بہت تھی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے فیصل کے نکل جاتے تھی لیکن جہاں مجھے زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں وہاں سے میں خود ہی چلی جاتی ہوں رنویر سنگ کو کون نہیں جانتا وہ آج بولی وڈ کے ایک بہت سپر ہٹ کامیاب ایکٹر ہیں جنہوں نے کئی کامیاب فلمیں کی ہیں چونکہ وہ ایک بہت بڑے سپرسٹرار کے بیٹے یا رشتہ داد نہیں ہیں اس لیے ایکٹنگ میں اپنا کریئر بنانے کے لیے جب وہ سپرگل کر رہے تھے انہوں نے بھی کاسٹنگ کاؤپ جیسی بولی وڈ کی ڈارک سائیڈ کو فیس کیا انہوں نے انڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا ذاتی تجربہ رہا ہے جب ان کو اندھیری میں ایک شرم ناک شریف آدمی کے گھر انوائٹ کیا گیا جہاں بغیر کسی اوڈیشن کے اس کو کہا گیا کہ کاروبار میں آگے بڑھنے کے لیے ہوشیار اور سیکسی بننا پڑے گا اور آج جو ہوشیار اور سیکسی ہے وہی آگے نکل جاتا ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے دوستو ان سب کے باوجود رنوین نے اپنی ٹیلنٹ کی بدولت اتنی شورت کمائی کہ وہ آج بولی وڈ کی کامیاب ایکٹر مانے جاتے ہیں نمبر تھری کنگنا رناوت دوستو کنگنا رناوت جیسے سٹرگلنگ ایکٹرس نے بھی کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کیا ہے وہ ایک بے باغ ایکٹرس ہیں اس لئے انہوں نے اس ٹوپک پر اوپنلی باتیں کی ہیں اس رنگون سٹار نے ادیتیا پنجولی کے ساتھ ناغوار تعلقات استوار کیے جس کی وجہ سے کنگنا نے میڈیا میں دعویٰ کیا کہ جب اس کی عمر سترہ سال تھی تب ادیتیا پنجولی نے اسے جسمانی زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ بڑی مشکل سے اس جابرانہ رشتے سے بہر نکلی تھی اس کے بعد بھی کنگنا رناوت نے کامیاب ہونے کے لیے کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کیا لیکن جب جب ضرورت پڑی وہ اس کے خلافت بھی آواز اٹھاتی رہی کنگنا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب تنو ویٹس منو کی آوڈیشنز ختم ہوئے تو ان کو یونٹ کے ایک میمبر نے ملاقات کے بعد ساس ہونے کا کہا اور اس نے آوازیہ طور پر انکار کر دیا لیکن پھر بھی کنگنا نے اپنے ٹیلنٹ کی بنا پر اس فلم میں کام کیا اور فلم بھی کامیاب رہی کنگنا کا مزید کہنا تھا کہ اگر کاسٹنگ کاؤچ کا رستہ اتنا آسان ہوتا تو ریڈ لائٹ ایریا کی تمام خواتین آج سپر سٹارز ہوتی دوستو رنویر سنگ کے بعد آیوشمان کھرانا نے بھی بولی وڈ میں کاسٹنگ کاؤچ کی اوپر تفصیلی بات کی وہ ایک ایکٹر ہونے سے پہلے چھوٹی سکرین پر ایک مشہور اینکر تھے اور اس فلم میں آگے آنے کے لیے اور ایک ایکٹر بننے کے لیے انہوں نے بھی کاسٹنگ کاؤچ کو فیس کیا ان کو کئی ڈائریکٹرز نے آفرز دی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ پہلے وہ ایک اینکر تھے اس لیے کاسٹنگ ڈائریکٹر نے براہ راست مجھے بتایا کہ مجھے یہ یہ کرنا پڑے گا تو میں نے آنکھے سے کہا کہ اگر میں سیدھا نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا اس لیے آج ایکٹنگ کی کریہ میں میں جو بھی ہوں اپنے ٹیلنٹ کی بدولت ہوں اور اس فلم میں یہ سب نورمل ہوتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے صرف ہمت اور ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب لاسٹ میں بات کرتے ہیں نمبر فائیو سروین چاولا سروین چاولا نے چھوٹی سکرین سے اپنا کریئر شروع کیا اور پھر بڑے پردے پہ ان کی فلم ہیئر سٹوری ٹور ریلیز ہوئی یہ فلم زیادہ دیر تو چال نہ سکی لیکن سروین چاولا کی سپر ہوت آفتار کو سب نے بہت پسند کیا اور سروین کافی فیموس ہو گئی اس کے بعد سروین نے ساؤتھ فلم انڈسٹری میں بھی بہت کام کیا اپنے ایک انٹرویو میں سروین نے اپنی اس بات پر ایڈمیٹ کیا کہ ان کو کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا لیکن بولی ووڈ میں نہیں بلکہ ساؤتھ فلم انڈسٹری میں سروین کو کافی پروڈیوچر کس طرف سے آفرز آئیں لیکن سروین کے مطابق انہوں نے ایسی کسی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا سروین نے کہا کہ وہ اس کو قسمہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بولی ووڈ میں ایسی کسی قسم کی سیچوئیشن کا سامنا نہیں کیا اور وہ کام لینے کے لئے اس حد تک جا بھی نہیں سکتی اس کا کہنا تھا کہ میرے لئے صرف سیلف ریسپیکٹ سب سے آگے ہے اور کام ملنا یا ملنا اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے چلیے دوستو ویڈیو یہی ختم کرتی ہوں مزین نے انٹرسنگ ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائیں ملتیوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے الہنی کے بات